اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صل اللہ علیہ محمد وعالی الطیبین الطاہرین المعصومین بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العظمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ناظرین ہماری گفتگو تفسیر سورہ حمد کے علمان سے ہے اور آج کی گفتگو میں ہمارا موضوع فلسفہ تعلیم حمد الہی ہے سورہ حمد قرآن قریم کا وہ عظیم سورہ ہے جو رسول اکرم صل اللہ علیہ وعالیہ وسلم کے قلب مبارک پر سب سے پہلے سرزمین مقہ میں نازل ہوا اس سے پہلے سورہ اکراقی چند آیات نازل ہوئیں تھیں اور اسی طرح سورہ مغمل سورہ مدسر کی مختصر سی آیات رسول اکرم پر نظر ہوئیں لیکن یہ وہ سورہ ہے جو سب سے پہلے ختم رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل ہوا اس سورہ کا نام سورہ الحمد ہے ام الكتاب ہے ام القرآن ہے اسی طرح مختلف آسماء میں سے اس سورہ کا ایک نام تعلیم المسألہ ہے کہ اس سورت میں خالق کائنات نے انسان کو آداب بندگی سکھائے ہیں سب سے پہلے جو خالق کائنات نے انسان کو جب بھی کسی کام کا آغاز کرے اس سے پہلے بسم اللہ کی تلاوت کرو میرا ذکر کرو کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور حدیث میں ہے قُلْ اَمْرِنْ ذِبَالِنْ لَمْ يُبْدَ بِبِسْمِ اللَّهِ فَهُوَ عَبْدَرْ ہر عظیم کام جس کے ابتداء بسم اللہ سے نہ کی جائے تو وہ کام ناکسہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معصوم گارنٹی دے رہے ہیں کہ جب تم نے کسی بھی عظیم کام کو شروع کیا ہے کسی بھی کام کا آغاز کیا ہے اس کام کے آغاز سے پہلے بسم اللہ کی تلاوت کی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام یقیناً اپنی منزل مقصود تک پہنچے گا وہ ارتقائی منازل کو تہہ کرے گا لَيُبَارِقْ فِيهِ اگر کوئی بھی انسان اپنے اس کام سے پہلے بسم اللہ کی تلاوت کرتا ہے تو امام علیہ صلات و السلام فرماتے ہیں لَيُبَارِقْ فِيهِ کہ اس قام میں برقت پیدا ہو جاتی ہے لیکن یہاں پر ایک سوال کیا جاتا ہے ملحدین کی طرف سے اعتراض کیا جاتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ حمد کی پہلی آیت ہے یہ اللہ کا کلام ہے تو اللہ کس اللہ کا نام لے کر کر آ ہے کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان ہے اور رحیم ہے عربی قوائد کے مضابق اب دعو یہاں پر قلمہ جو ہے وہ محضوف ہے یعنی چھپا ہوا ہے مستطر ہے اس لیے یہ ترجمہ کیا جاتا ہے کہ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے تو یہاں سوال یہ ہوتا ہے یہ جملہ جو ہے آیا جملہ خبریہ ہے یا جملہ انشائیہ ہے اگر جملہ خبریہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خبر دی جا رہی ہے کسی چیز کی اگر جملہ خبریہ نہیں بلکہ جملہ انشائیہ ہے تو اس کا مطلب یہ کسی چیز کی خبر نہیں دی جا رہی بلکہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ تم جب بھی کسی کام کا آغاز کرو تو اس سے پہلے اللہ کا نام لو تاکہ اس کام میں برکت پیدا ہو جائے تاکہ وہ کام پایہ تکمیل تک پہنچ جائے اور اسی طرح ملہدین کی طرف سے یہ اشکال ہوتا ہے کہ الحمدللہ رب الاعظمین کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور خالق کائنات ہی کہہ رہا ہے کہ بس سناء حقیقی ہے اللہ کے لئے جو تمام اصناف مخلوق کا رب ہے تو یہاں پر بھی جواب یہی ہے کہ اس سورہ میں انسان کو تعلیم دی گئی ہے کس چیز کی آداب بندگی کی پہلا آدب یہ ہے کہ انسان جب کسی بھی کام کا آغاز کرنا ہے تو اس رحمان الرحیم اللہ کے نام سے ابتدا کرنا اور الحمدللہ یہاں پر یہ جو جملہ ہے یہ جملہ خبریہ نہیں ہے یہ جملہ انشائیہ ہے یہ جملہ خبریہ بمنزلہ انشائیہ ہے یہ جملہ خبریہ مقام انشاء میں ہے کہ خالق کائنات کہ رہا ہے قولو الحمدللہ رب الاعظمین تو ہماری گفتگو کا موضوع جد ہے وہ فلسفہ تعلیم حمد الہی کہ خالق کائنات تعلیم دے رہا ہے کہ آپ نے حمد کیسے کرنی ہے فلسفہ تعلیم حمد کے دو اسباب ہیں ایک سبب تو یہ ہے کہ انسان ممکن الوجود ہونے کے اعتبار سے واجب الوجود کی حمد و ستائش کرنے کے قابل اور لاعق ہی نہیں ہے اس لیے کہ انسان ممکن الوجود ہے اور وہ ذات واجب الوجود ہے تو ممکن الوجود کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ اُس ذات کا ادراک کر سکے اُس ذات کا وصف کا احاطہ کر سکے تو جب انسان کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ انسان واجب الوجود ذات کی تعریف کر سکے اس لیے کہ الفاظ معنی کے اکاس ہوتے ہیں انسان ہر اس چیز سے کسی بھی معنی اور مفاہیم کی اکاسی کر سکتا ہے اپنی لسان سے اس چیز کو ہی بیان کر سکتا ہے جو معنی اور مفاہیم انسان کے اکل و فہم میں سما سکتے ہیں جو معنی اور مفاہیم انسان کی اکل و فہم و فراست میں ہی نہیں سما سکتے تو یقیناً انسان اس چیز کو بیان کرنے پر قادر نہیں ہے تو اس لیے خالق کائنات نے خود حمد کی تعلیم دی ہے کہ میری حمد تم نے کیسے کرنی ہے کیونکہ ان آیات میں خالق کائنات نے استحقاق حمد کے پانچ اوصاف بیان کیے ہیں نہ تو انسان ممکن ہونے کی وجہ سے اس کی ذات کا ادراہ کر سکتا ہے نہ ہی اس کے اوصاف کا ادراہ کرنا انسان کے لئے ممکن تھا اس لئے خالق کائنات نے فرمایا قولو الحمد للہ رب العظمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین جیسا کہ عیون اخبار رضا میں ہے امام رضا علیہ صلی اللہ و السلام جو مولا امیر علیہ صلی اللہ و السلام نے اس آیت کی تفسیر ذکر کی ہے تو اس وقت مولا فرماتے ہیں قولو الحمد للہ رب الاعظمین یہ اس لئے خالق نے انسان کو تعلیم دی ہے از لا یقدرون چونکہ انسان قادر ہی نہیں ہے اس ذات نے جو نعمات انسان کو آتا کی ہیں ان نعمات پر ذات کی حمد و سنا کر سکے اس کی حمد و ستائش کر سکے اس اس لئے اس لئے ذات نے تعلیم دی ہے کہ میری حمد ان الفاظ سے کرنا کیونکہ انسان جب میری کمال ذات کا ادراق اس کے لئے ممکن نہیں ہے اس کے لئے میرے اعصاف کا سمجھنا ہی ممکن نہیں ہے انسان ممکن ممکن الوجود ہونے کی وجہ سے کیونکہ وہ ذات متناہی انسان متناہی ہونے کی وجہ سے لا متناہی کا احاطہ ہی نہیں کر سکتا اس لئے ذات نے تعلیم دی ہے کہ میری حمد اور میری تعریف اس طرح کرو جیسا کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علی السلام نحض البلاغ کے پہلے خطبہ میں ارشاد فرماتے ہیں جس کو خطبہ توحید بھی کہتے ہیں الحمد للہ اللہ اللہ لا يبلغ مدحت القائلون بس سنا ہے اس اللہ کے لئے جس کی سنا حقیقی تک بلیغ سخنوروں کی بھی رسائی نہیں ہے اس لئے کہ بلیغ سخنور جب بھی کلام کرتے ہیں تو مقتضی حال کے مطابق کلام کرتے ہیں جب ایک انسان متناہی ہونے کی وجہ سے لا متناہی کا احاطہ ہی نہیں کر سکتا نہ ساتھ کے اعتبار سے نہ اس کے اعصاف کے اعتبار سے نہ اس کے قمال افعال کے اعتبار سے تو اس لئے مولا امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ احاطہ جب ممکن ہی نہیں ہے ایک سخنور کے لئے کیونکہ سخنور کا یہ خاصہ تقلم کا یہ خصوصیت اور خاصہ ہے کہ وہ جب بھی گفتگو کرتا ہے مبتزائے حال کے مطابق کرتا ہے جب اس کی عقل کی رسائی ہی نہیں اس کی ذات تک تو وہ اس کی ذات کا ادراک کر کے اس کلام کے لفظوں میں کیسے پر ہوئے گا اس لفظوں میں اس ذات کی تعریف کو کیسے ممکن ہی نہیں ہے اس لئے تو رسول اکرم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا احصی صنع علی کا انت کما اثنیت علی کما اثنیت علی نفس لا احصی صنع علی کا انت تیری صنع کشمار ہی نہیں کیا گیا تیری حمد کا بیان کرنا ہی ممکن ہی نہیں ہے جیسا تم نے اپنی خود تعریف کی ہے کیونکہ خالق کائنات نے جو اس سورہ حمد میں جو اسواب حمد کو بیان کیا ہے یہ جامعیت نہ تو کسی اور صورت میں ہے نہ ہی کسی معصوم کے کلام میں ہے جیسا کہ امام زین العابدین علیہ السلام ارشاد دھرواتے ہیں قلت الالسنو انغایت صفت والاقول انکن معرفت زبان اس کی انتہائی صفات کے بیان کرنے سے گن اور عقلیں اس کی معرفت کی تحت پہنچنے سے آجز ہیں جب انسان ہر وقت ہی ردائے امکان اوڑ کر اس ممکن ممکن الوجود ہونے کی وجہ سے واجب الوجود کی تعریف نہیں کر سکتا اس کی عقل کی اس تک رسائی نہیں ہے اس کی زبانیں گنگ ہیں اس کی تعریف نہیں کر سکتی اس کی تعریف تک رسائی نہیں ہے تو اس لیے خالق کائنات نے خود انسان کو تعلیم دی ہے کہ انسان کہ تو نے میری تعریف کس طرح کرنی ہے اور دوسرا سبب اس فلسفہ تعلیم تعلیم حمد الہی کا کہ خالق نے کیوں اس سورہ میں حمد الہی کی تعلیم دی ہے امام زین العابدین علیہ الصلاة والسلام صحیفہ قاملہ کی پہلی دعا میں ارشاد فرماتے ہیں الحمد للہ اللہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں کہ اگر اللہ اپنی حمد کی معرفت سے اپنے بندوں کو روک لیتا اگر وہ ذات اپنے بندوں کو اپنی حمد کی معرفت کی تعلیم نہ دیتا معرفت نہ کرواتا کہ یہ انسان اس خالق کائنات کے مسلسل احسانات سے استفادہ تو کرتا اس کی پیدار 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 نیمات سے استفادہ تو کرتا تصرفو فی من نہیں فلم یحمدو ہو کہ اس کے احسانات کے میں تصرف کرتا استفادہ کرتا فلم یحمدو ہو اس کی حمد نہ کرتا توس ہو فی رزق ہی اس کے رزق کی وجہ سے فارغ البال تو ہو جاتا اس سے استفادہ تو کرتا خوش حال تو ہو جاتا اپنی زندگی میں لطف اندوست ہوتا فلم یشکرو ہو یہ انسان جو ہیں اس کا شکر نہ کرتے لو قان قذالک اگر انسان ایسے ہی کرتے لَخَرَجُ مِن حَدِّ الْإِنسَانِيَّةِ تو یہ انسان جو ہیں حدود انسانیت سے خارج ہو جاتے لَحَدِّ الْبَحِيمِيَّةِ تو چوپاؤں میں داخل ہو جاتے کہ اس کی نعمات سے استفادہ تو کرتے اس کی نعمات سے فرغ البال تو ہو جاتے لیکن اس کے بعد اس کی حمد نہ کرتے اس کی حمد اور ستائش نہ کرتے اس کا شکر نہ کرتے تو اس کے نتیجے میں لَخَرَجُ مِنْ حَدُودِ الْإِنسَانِيَّةِ تو وہ انسانیت کی حدود سے نکل جاتے وہ چوپاؤں میں شمار ہو جاتے جو اپنی زندگی میں زدف اندوز ہوتے ہیں نعمات سے جو خالق نے ان کے لئے خالق کیا ہیں جو اپنے مالک کی طرف سے انہیں نعمات ملتی ہیں ان کی زندگی کے مطابق جو ہیں لیکن وہ شکر نہیں انسان انسان نہ رہتے بلکہ حیوان بن جاتے تو گویا کہ اس لئے خالق قائنات نے حمد الہی کی تعلیم دی ہے کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ انسان ممکن الوجود ہونے کی وجہ سے اس واجب الوجود کی تعریف اور حمد و ستائش کرنے کے قابل ہی نہیں ہے دوسرا یہ ہے کہ اگر اس کی نعمہ سے استفادہ تو کرتے لیکن اس کی حمد نہ کرتے اس کی سمائے قامل نہ کرتے اس کا شکر نہ کرتے و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العظم